ام شانتی ام شانتی ام شانتی اس لئے سمشہوں کو ادھر ادھر سنانے کے بجائے گیان کے آدھر سے سمادھان سورب بن کر رہوں جو سمشہوں کا سمادھان کرتا ہے وہ صدا خوش رہتا ہے وہ ہیلی ویلی اور ہیپی رہتا ہے ام شانتی اگر من کی اندر کی سپیڑ بڑھ گئی کارنوں کا چنطن کے گہرائے میں گئے سمشہ کا چنطن کے گہرائے میں گئے تو تناؤ پیدا ہوگا تناؤ تن مطلب شریر تناؤ مطلب شریر میں آنا دہی بان کے آنا یہ تناؤ تنسن تن مطلب کتنا دس اور سن مطلب بچے تین سن مطلب دس بچے پہلے تو دو چاہ رہے ہیں پھر تین پیدا ہوگے سکے کیسے رہے گا اب کسی کے دس بارہ بچے ہیں ماں باپ جب شانتی سے بیٹیں گے ایک آئے کہا کہا پاپا جو مجھے کپڑے چاہیے ہیں اس کو بھگاؤ تو دوسرا ہے کہا پاپا جو مجھے پرکشے کی پھی دینی ہے اس کو بھگاؤ تیسرا ہے کہا جتنے بچے اتنے سمشہ بھی جادہ ہیں اس لئے آج کلے ایک کہاوت بنیے چھوٹا پریوار سکھی پریوار تو ہمارے بچے کون سے آنیک سنکلپ وکلپ اچھا ترشنا یہ آنیک بچے پیدا کریں گے اور شام کو یوگ میں بیٹیں گے وہی سنکلپ آپ کو ہلائت رہیں گے پاپا جی اب یہ کب بھگاؤ دوسرا ہے کہا پاپا جی اس لئے سنکلپ کو کم پیدا کرو باپا جی بلیں گیا